کچھ صحت کی بات کر لیں بالکل اور اس پر بات کرنے کے لئے سکھ سٹوڈیوز میں میں جوائن کیا ہے حکیم شاہ نظیر صاحب نے جن کے پاس بڑے زبردست ٹوٹکے ہوتے ہیں مشورے ہوتے ہیں تو حکیم صاحب ویلکم ٹو آر شو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا حکیم صاحب اگر ہم پاکستان کی سڑکوں کراچی کی بالخصوص سڑکوں پہ گھومیں تو شہریوں کے صرف تین ہی مسائل ہیں ایک رنگ گورا کرنا ہے دوسرا بال کم ہے ایک منٹ پہلے میں بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود ہے تو بڑی ایک عجیب کشمکش کی صورتحال ہے سنا ہے کہ بیکری آئٹمز جو ہے نا وہ پتھری یعنی کہ سٹون پروبلمز کی بڑی وجہ بن رہے ہیں یہ معاملہ کیا ہے کیونکہ میں بتا رہی ہوں آپ کو میں نے یہ سنا ہے کہ کڈنی سٹونز صرف پانی کم پینے سے ہی نہیں ہوتے یہ بیکری آئٹمز کھانے سے بھی ہو جاتے ہیں تو میں نے اس پر لازمی آپ سے بات کرنی ہے پہلے آپ فہیم کے سوال کا جواب دے دیں یہ تین مسائل سے ہم کب نکلیں گے اور پھر اس کے بعد سٹون کب نکلے گا دیکھیں یہ تو ایک شوک کی بات ہوئی نا کلر فیر کرنا بال اچھے کرنا ویٹ کم کرنا اور دیگر امراض یہ شوک سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ کس قسم کب بن چکا ہے جنون کی حد تک جنون کی حد تک کہ وہ لوگ پاگل ہو رہے ہیں کہ بس لوگ مختلف قسم کی کیمیکلز والی کریمز استعمال کر رہے ہیں جس سے ان کی سکن اور ڈیمیج ہوتی جاری ہے اور بعض لوگوں کی سکن اتنی پتلی ہو جاتی ہے کہ وہ آکے چلکے خطرناک ایک صورتی ہے سکن کینسر بن جاتا ہے بلکل یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ خطرناک ایک صورتی ہے تو اس لئے بہت زیادہ احتیاط کریں آپ لوگ یہ جو بھار کی مختلف قسم کے بے نام چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں لیکن وہ ایک کریم آ چکی ہے کہتے ہیں دیکھو میں نے لگائی ہے میں گوری ہو رہا ہوں تم بھی لگاو یا میں گورا ہو رہا ہوں تم بھی لگاو مرد اور خواتین دونوں کے لیے یہ بات ہے تو اس لئے دیکھا دیکھیں مت کیجئے کم سے کم اس کی رسرچ پر ضرورت ہے بلکہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں گی حکیم صاحب میرے ساتھ تھوڑے دنوں پہلے یہ چیز ہوئی ہے گہیں پہ میرے ایک کولیگ تھی انہوں نے بتایا کہ بھی آپ ہم لوگ ڈیلی اتنا میک اپ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم نہ ایک اچھا سن بلوک ہے میں نے یوز کیا تم بھی یوز کرو تو میں نے بھی بس لے لیا آپ یقین کریں ایسا ایکنی بریک آؤٹ ہوا جب میں نے ڈاکٹروں کو جا کے چیک کر آیا تو انہوں نے مجھے بولا کہ یہ وہ سن بلوک ہے جو آپ کے پورز کو بلوک کر دیتا ہے وہ آپ نے لگا کے اوپر سے میک اپ لگایا پھر آپ لائٹس میں بیٹھ گئیں تو آپ کے سکن نے ریاکٹ کیا پوری ایکنی اور ختم ہی نہ ہو یہ مجھے لگ رہا ہے سازش ہوئی آپ کے ساتھ ساریش سوچا سمجھا منصورہ جس کے تحت آپ کو یہ سن بلوک دیا گیا ہے بائی سکتیس بانوے والا بائی سکتیس بانوے والا نہیں تھا بائی سکتیس بانوے والا جو بات کرتے ہیں پیچھے سے چھتیس یارہ بھی آرہی ہے سر سٹون بڑا مسئلہ ہے کافی کیسے سامنے آرہے ہیں بیکری آئٹم سے بیکنگ سے میں چاہوں گی یہاں سے شروع کر رہے ہیں بیکری آئٹم پر ہم آئیں گے پتھری کی ہم بات کر رہے ہیں بچے پانی بلکل نہیں پیتے بڑے تو پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پانی بہت ضروری ہے تو پیتے ہیں تو یہ تو شروعات پھر وہیں سے خراب ہوتی ہے بچپن سے ہی water didn't take اب آپ فیصلہ کر لو میں نے بولنا ہے ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں کھلا ٹائم دیکھیں یہ جو بیکری آئٹم اس سے ضروری نہیں ہے کہ پتھری بنے اس سے اور بھی ڈیگر ایشوز بھی آجاتے ہیں ڈیابیٹیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ہپو ٹینشن ہو جاتے ہیں اور شوگر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ہرمونز ڈیس بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کو پائلز کی پرابلم ہے اس میں بلیڈنگ کے چانسز اور بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک نقصانات ہوتے ہیں آپ بے تہاشا ہم بہت زیادہ چیزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم کلشیم کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسٹون پیدا کر رہے ہوتے ہیں کڈنی کے اندر اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو بیکری آئٹمز ہوتے ہیں اس سے ورم کی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یو ٹی آئی ہوتا ہے جو کہ یوریٹریک انفیکشن کے لاتا ہے اس لئے آپ لوگ تھوڑا سا احتیاط کیجئے بے تہاشا آپ اس طرح استعمال نہ کریں آپ ایک نومل روٹین میں رکھیں ہوتے ہیں ایک ایک کوئسٹن میں آپ سے پوچھنا ہوں آپ کا سوال کا جواب بھی آ جائے گا وہ انہوں نے بھی دیا نہیں ہے مجھے صرف اتنا بتائیے گا ہم یہاں بیکری آئٹم کی بات کر رہے ہیں یا بیکنگ جو آئٹم جو ہم گھر پہ بھی کیونکہ وہی آئٹم بنا سکتے ہیں ہم وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں بیکری آئٹم کی بات ہو رہی ہے جو باہر ملتے ہیں جو بیکنگ جو بیکنگ کے لئے گھر میں جو آپ لوگ بناتے ہیں وہ تو آپ چار پیسے زیادہ دے کے چیز اچھی لے کر آتے ہیں اب بیکری آئٹم میں چار پیسے کم دے کے سستی چیز لے کر آتے ہیں یہ ایک نقصان کا سبب بنتا ہے اور دوسرا یہ ہے جس طرح ابھی سریش آپ نے کہا کہ پانی پانی کم سے کم آٹھ نو گلاس تو لازمی پینا چاہیے اور کوشش کریں ہر آدھے گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد آدھا گلاس یا ایک کپ بچوں کو ایک کپ کے ساب سے دیں لیکن بچوں کو رازی کریں پلانے میں اب بچے پی نہیں رہے ہوتے ہیں اب دوسرا یہ ہے کہ پانی کا ٹک کم ہوگا ہم باہر کی چیزیں اور عام طور پر بھی چیزیں جو کھا رہے ہوتے ہیں اس میں ہوتی ہے وہ جا کے کڈنی کی طرف جمع ہونا شروع ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس میں یورٹرک انفیکشن ہو جاتا ہے یعنی پشاپ کی جلن شروع ہو جاتی ہے اور اگر اس میں تھوڑا اور تاخیر کی جائے تو وہ پھر پتھری کی صورت اختیار کرنا شروع ہو جاتی ہے اچھا پانی جو بچے نہیں پی رہے ہیں ہم اس میں اگر شربت ملا کے دے دیں تو یہ پھر تو بچوں کے لیے میٹھا اور یہ زیادہ ہو جائے گا آپ شربت جوسس کا استعمال کرا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جیسے موسم کے ساب سے فروٹس ہیں تربوز خربوزہ ہے آپ اس کا استعمال کریں یہ بھی یورین آور ہوتے ہیں جو کہ آپ کی بوڈی میں پانی کی مقدار پوری کرتے ہیں کھیرا ہے وہ بھی بوڈی میں پانی کی مقدار پوری کرتے ہیں بات یہ کہ ہر چیز اعتدال سے یوز کی جائے تو پتھری کے جانسے جو ہیں وہ کام ہوتے ہیں جس میں ابھی آپ نے بتایا کہ کیلشیوم انتیک زیادہ ہو تو کیلشیوم کی بھی پتھری بنتی ہے کچھ لوگ اتنا زیادہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ تاکت اسی سے آئے گی لیکن انہوں نے یہ نہیں بتا کہ اس سے پھر پتھری بھی بن جاتے ہیں اس سے یہ ہے کہ پھر جسم آپ کا جس سے ہرمونل ڈس بیلنس ہو جاتا ہے آپ کا جسم پھولنے لگ جاتا ہے اور ویڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس سے آپ کے ڈیابیٹیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتا ہے ہائی بی پی ہونے کے چانسز فیٹی لیور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ دن بر آپ کو کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا موہ کڑوا کڑوا سا رہتا ہے وہ فیٹی لیور ہونے کی علامات ہوتی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب تیزابیت بڑھ جاتی ہے اسی لیٹی بڑھ جاتی ہے تو اس میں یہاں پسلیوں سے نیچے پین پین سا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک ریزنز ہوتے ہیں جو کہ بیٹری آئیٹم زیادہ کھانے کی وجہ سے اب میں آجاتی ہوں حکیم صاحب ٹوٹکوں پر کیونکہ میں نے اکثر کچھ ٹوٹکے پڑے بھی ہیں کچھ لوگوں سے سنے بھی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی مولی کے پتوں کا پانی اوبال کے پیئیں کوئی کہتے ہیں مولی کا جوس پیئیں تو اس سے پتھری نکل جاتی ہے کوئی لیمون کا استعمال کہتے ہیں بہت زیادہ کریں پتھری خود ہی نکل جائے گی اب آپ بتائیں کہ ان سے ٹھیک کیا ہے اور کرنا کیا چاہیے دیکھیں زہتون کا تیل ایک چاہ والی چمچ ایک کپ پانی میں ڈالیں اور آدھا لیمون نے چھوڑ لیں یہ آپ کی چاہے وہ گول بلیڈر سٹون ہو کیونکہ وہ بھی کولیسٹرول کے سٹون ہوتے ہیں جو گول بلیڈر میں ہوتے ہیں پتے میں ہوتے ہیں یہ ان کو گھلانے میں مدد دیتی ہے ساتھ میں کڈنی کے بھی پتھری کو نکالنے میں مدد دیتی ہے ایک ٹیم روزانہ پیا کریں صبح نہار مو تو یہ ایک حصے ہو جاتی ہے اگر آپ کو پتھری ڈائیگنوز ہو چکی ہے اور آپ بہت تکلیف میں رہ رہے ہیں تو پلیز اپنے ڈاکٹر کا مشورہ جاری رکھئے گا اور ساتھ میں ایک ڈال ملے گی آپ کو کلتھی کی ڈال پنساری کی دکان سے ملے گی یہ ایک ڈال ہوتی ہے لیکن تھوڑی سخت ڈال ہوتی ہے اس کا آدھا کپ پانچ گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں صبح کے ٹیم اس کو اتنا پکائیں کہ یہ ڈال نرم ہو جائے اور تھوڑا پانی بھی بچ جائے پھر اسے اتار کے وہ ڈال کھا لیں اس کا بچا ہوا پانی پی لیں پھر صبح بھگو دیں رات کو پکا لیں اور اس کا پانی پی لیں اچھا یہ جو زیتون کے تیل کا آپ نے بھی بتایا پانی میں یہ نیم گرم پانی میں بتایا ہے نیم گرم سادہ پانی ہو یا نیم گرم پانی ہو اس میں ایک چمچ زیتون کا تیل آدھا لیمونہ چھوڑ لیں اور ایک کپ پانی مکس کر لیا اور ایک ٹیم صبح نہار مو روزانہ پی اچھا کچھ لوگ اسی سے یاد آئے کچھ لوگ اس کے اندر اسپغول کی بھوسی بھی ملا دیتے ہیں نہیں وہ ضروری نہیں وہ غلط ہے وہ ایک الیکسی ہے اسپغول چھلکا is a fiber ٹھیک ہے وہ کونسٹیپیشن رہتا ہو آپ کو تضابیت بہت زیادہ رہتی ہو تو اس صورت میں آپ لے سکتے ہیں وہ بھی سادے پانی میں ملا کے رات سوٹے وقت لے لیں یا صبح نہار مو اس میں بھی ایک میت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اسپغول پانی کے ساتھ لے رہے ہیں تو وہ کبسکوشا ہے اور اگر آپ دودھ کے ساتھ لے رہے ہیں تو اس کا کچھ اور مقصد ہو سکتا ہے کچھ ایسا بھی ہوتا ہے نہیں دیکھیں دودھ میں بھی کونسٹیپیشن کو بھی توڑتی ہے لیکن دودھ باد ہی ہوتا ہے گیسز زیادہ پیدا کرتا ہے تو اگر آپ کو لوز موشنز کی شکایت ہو رہی ہے ڈائریا ہو رہا ہے تو آپ دہی میں ملا کے لیں اچھا ٹھیک ہے وہ دہی میں ملا کے گھاتے ہوتے ہیں اور پانی کندر ملا کے دیں گے تو کبسکوشا ہے یعنی کونسٹیپیشن دور کریں اچھا اب آجاتے ہیں ریت پر پتھری کا تو آپ نے بتا دیا کچھ لوگ الٹرسونٹ کراتے ہیں تو ان کو پتھری نظر نہیں آتی لیکن ان کو کڈنی پین رہتا ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف تو وہ لوگ کیا کریں گے جو ریت جمع ہو جاتے ہیں یہ جو نیفروسیز ہوتی ہے دیکھیں اس میں اس میں اس میں UTI بھی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کا اس میں یوریک ایسیڈ بھی بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے لینا ہے سرپھوکا بوٹی ایک بوٹی آتی ہے سرپھوکا پنساری کے پاس مل جائے گی ایک چیوہ ایک بیس روپے کی لیلن اتنی مل جاتی ہے ایک چمچ ایک گلس پانی میں ڈالیں اور ایک کانٹے دار بوٹی آتی ہے گوکھرو گوکھرو وہ بھی ایک چمچ ایک گلس پانی میں اسی پانی میں ڈال کر رات کو بگو دیں صبح نہار مو پی لیں یا صبح بگو دیں رات کو پی لیں آپ دیکھئے کہ یہ جو نیفروسیس یعنی جو ریت آ رہی ہے یہ اس کو بھی ختم کرے گی یورین کو کلیر کرے گی یو ٹی آئی کو بھی ختم کرے گی ایک جیز اور ہو جاتی ہے پروسیس گلنس بڑھ جاتے ہیں لوگوں کے جس کی وجہ سے یورین کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے اور اس میں یورین کا بھاہو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوتا اور رک رک کے یورین آ رہا ہوتا ہے اس میں جلن بھی محسوس ہوتی ہے اور اگر آتا ہے تو بھاگنا پڑتا ہے کہ کئی نکل نہ جائے تو ایسی صورت میں ایک بوٹی آتی ہے بہو پھلی کے نام سے بہو پھلی اس کی ایک چمچ اگلس پانی میں رات کو بھگو دیں اور گوکرو بوٹی ایک چمچ اگلس پانی میں اسی پانی میں بھگو دیں صبح نہار مو چھان کر پیئیں یہ کچھ عرصہ پیئیں دو تین مہینے اور پھر یہاں کے آپ اپنا الٹرساؤنڈ کروائیں آپ دیکھیں آپ کے کتنے دیابیٹک پیشنٹ ہیں وہ بھی یہ فارمولا یوز کرسکتے ہیں کیونکہ یہ والی شکایت جو آپ نے آخری بتائی یہ نائنٹی پرسنٹ تو انہی کے ساتھ ہوتی ہے یہ دیابیٹک پیشنٹ کو سائلنٹ اوٹی آئی ہو جاتا ہے یہ ان کے لئے بہت زیادہ بہتر ہے زبردار وہ لے سکتے ہیں اچھا میں چاہوں گی اپرسا حکیم صاحب ایک چیز اور جو میرے ذہن میں مومی آپ سے جانا چاہتا ہوں یہ کڈنی کے ایشو کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ آپ کو پتھری ہو جاتی ہے تو وہ اپنی پاکٹ بنا لیتی ہے اور جب آپ پتھری نکلوا دیتے ہیں تو وہ پاکٹ خالی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو خاص خیال رکھنا پڑتا کہ وہ پاکٹ پھر سے بھرے اس کے لئے کیا کریں دیکھیں اس کے لئے جیسے ہم ٹماٹر دھویا اور کٹ لئے آپ اس کا چھلکہ اتار لیا کریں اس کے اندر کے بیچ نکال لے کریں اس کا پلپ استعمال کریں وہ آپ کی صحت کے لئے بھی بہت اچھا ہے وہ آپ کی کڈنی کو کوئی نقصان نہیں دے گا پالک میتھی ایسی چیزوں کا استعمال یعنی ساگ والی چیزیں یہ استعمال کم کریں کیونکہ پتھری کے پیشنٹ کو اور اس کے علاوہ یورک ایسیڈ یا کریٹینائن کے پیشنٹس کو یہ چیزیں آوائٹ کی جاتی ہیں فائبر آوائٹ کریں جیہاں فائبر آوائٹ کریں اور اس ساتھ میں یہ پالک میتھی یہ چیزیں یہ بھلٹی نہیں پتھری اس کی بیوپسی اگر ہو جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو مسئلہ کس چیز سے کیلشیم ہے کیلشیم ہے کیلشیم ہے آج کل چھالیا وغیرہ بہت ساری چیزیں کھائی جا رہی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ چلتے پرتے ٹماٹر کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں اس کو شکین ہوتے ہیں اس کے چھلکے کے بارے میں آپ نے بتایا اس کا چھلکہ وہ آزم نہیں ہوتا ہے اتنی آسانی سے وہ کافی عرصے تک وہ رہتا ہے بہتہ آشا تھوڑا سا سار میں درد ہوا کیلشیم پانی میں ڈال کے پی لیا وہ بھی سٹونی پیدا کرتی ہے یہ بڑی اچھی حکیم صاحب نے بات بتائی ہے کہ کیلشیم سے سٹون ہو رہا ہے یہ آج سے پہلے نہیں پتا تھی یہ بڑی انفرمیشن ہے میرے لئے کیونکہ دودھ اور دہی کا تو ہمارے ہاں یہ ایک میت ہے کہ جتنا بھی پلا دو کام ہے پہلوان بناو ہر ایک چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے دیکھیں میانہ روی رکھیں آپ لوگ ہر چیز کو آپ لوگ بہت ہاشا جیسے کل نہیں ملے گی نہیں آپ ملے گے آپ کو آپ استعمال کریں ایک روٹین رکھیں کچھ لوگ شاکین بھی ہوتے آج کل مینگو کا سیزن ہے تو شیک پہ شیک پیے جائیں گے دودھ اور دہی کا بھرپور استعمال صبح اگلاس رات کو بنا کے پی لیں بس یہ ہے کہ پورا جھگی رات کو پی ہے کچھ لوگ ہی پی لیتے ہیں کچھ لوگوں میں میں بھی شامل ہوں کیونکہ جب مینگو سیزن ہوتا ہے تو بھائی جگ تو تیار رہتا ہے اب میری لئے میں نے اسی لئے اس کے اوپر ہائلائٹ کیا اس مسئلے کو مینگو اگلے سال بھی آئے گا نہیں اگلے سال ہم رہے ہیں نہ رہے ہیں کیا پتہ بھائی ہم مینگو دیکھ رہے ہیں لیکن اب احتیاط کرنا پڑے گا ایسی صورتیال میں جب بھی ککنی پین وغیرہ محسوس ہوتا ہے تو وومٹ بھی ہوتی ہے اس لوں کو بہت سوئر ہوتا ہے اچھا یہ بتایا نا حکیم صاحب کے مثال کے طور پر اب یہ جو the damage has been done یہ بیڑا غرق ہم نے کر لیا اپنے ساتھ کپڑا ہو گیا اب اسے بینا دوائیوں کے حربل طریقے سے کس طریقے سے remove کیا جا سکتا ہے پتھری کو جب میں نے بتایا نا کلتھی کی ڈال کو پکا کے آپ اس کو کھائیں اس کا پانی پی لیں پھر اسی طرح صبح بھگو دیں کیونکہ سخت ڈال ہوتی ہے اس کو بھگونا پڑتا ہے پھر رات کو پکائیں اور اس کا ڈال کھا لیں اس کا بچا ہوا پانی پی لیں یہ کم سے کم مہینہ چالیس دن کرنا ہوگا اور فائدہ تو آپ کو دو دن میں ہو جائے گا تکلیف میں کافی کمی آج جائے گا یورین کا فلو بہتر ہو جائے گا لیکن پانی کا ٹیک کم سے کم دس گلاس تک ہر ایک گھنٹے بعد ایک گلاس پانی پی یورین ہے فوری جا کے کر لیا کریں اس کو روکا نہ کریں بہت سارے لوگ روکتے ہیں اپنے کاموں میں مشروف رہتے ہیں یہ کیا لائے ہیں حکیم صاحب آج آپ بہکری آئیٹم سکھانے کی وجہ سے اور عام چیزوں میں پیٹ ڈسٹب ہو جاتا ہے اپھارا ہو جاتا ہے ورم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آج ہم وہ بنا کر دکھانا چاہ رہے تھے دکھائیے سر دکھائیے یہ آج ورم بھی جائے اس کا بھی علاج کر دیتے ہیں یہ کوئی جڑی بوٹی ہے جی جڑی بوٹیاں تھی یہ ہم نے دکھانی تھی یہاں پر یہ ہے گلاب کے پھول اور یہ ہے اس کا پاورڈر یہ آپ لیں گے پچاس گرام گلاب کے پھول کا پاورڈر پچاس گرام یہ ہے انار دانا یہ بھی آگیا ہے یہ اس کا بھی پاورڈر یہ اس کا پاورڈر ہے انار دانے کا بھی پاورڈر پچاس گرام پودینہ دیسی پودینہ سوکا ہوا یہ بھی پچاس گرام یہ ہے اجوائن یہ گرمی میں گرمی میں یوز ہو جائی یہ بھی پودینہ اسی لئے ڈالا ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے کچھ مکسچر بنے یہ چار چیزیں ہم نے ڈالی ہیں اس میں گلاب کے پھول اجوائن انار دانا اور پودینہ ان کو ملا کے ایسے باریک پاورڈر بنا لیں ایک ہی مشین میں بھی ڈال کے لیکن جہاں سے بھی لیں ہوتی تو یہ بہت سستی چیزیں ہیں لیکن پہلے اس کو ساف کیجئے گا اس میں مٹی تنکا ہوتی ہے اور آدھی چیوالی چمچ کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ اچھا فوری اس کا ریزلٹ دس منٹ میں آپ کو ملے گا اچھے سی ڈکار آئے گی ہر چیز حسم ہو جائے گی پیٹ کا پھارا یہ ساری چیزیں کم ہو جائیں گی مو کا ذائقہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اس کا کٹنی سے تعلق نہیں ہے صرف اور صرف یہ جو ورم اور ورم کو دور کرے گی اور کونسٹیپیشن کو بھی دور کرے گی اچھے سارو پہ کلو جائے وہ مٹن کڑائی ہو گئی ہے تو بندہ کہتا ہے اب ایک کلو مانگائی لیے تو ویسٹ کیوں کروں پوری کھا لوں تو اس چکر کے اندر جائے وہ بلوٹنگ تک خود لے جاتے ہیں اتنا مہنگا کھانا بچانے کا دل نہیں کرتا عام طور پہ بھی اچھ پیولوجی کا بکٹری ہے جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گھبرات بیچینی رہتی ہے اور اکثر لوگوں کو وہ موہ میں چھالے بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی سارا میدے کا نظام ہوتا ہے تو آپ نے پانی کا ٹیک زیادہ رکھنا ہے اور یہ جو سفوف میں نے بنا کے دکھا آپ اسے استعمال کیلئے پورا جگ میکشک کا پینے کے بعد تھوڑا سا یہ بھی کھا لیا کریں سفوف جگہ نہیں رہی گی اب پورا جگ نہیں ہے خیر اچھے یہ بتائیے کہ موہ کے چھالوں کا آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا یہ رہتا ہے اس کا ماؤت آلسر بھی کہا جاتا ہے اس کا کیا حل ہے مطلب اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہو کیونکہ یہ جتن لوگوں کو بھی تیزابیت رہتی ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہی ہوتا ہے دیکھیں جس سے سیریش نے ابھی بتایا کہ اس پول چھل گا پانی میں ملا کر پیئیں ایک ٹیم روزانہ اور تین چیزیں لے لیجئے گا مصری پچاس گرام تبا شیر پچاس گرام الائچی دس گرام ان کو ملا کے باریک پاورڈر بنا لیں اور صبح دوپیر شام اسے موہ میں چھڑکیں اسے پھر اسے تھوڑی در موہ میں رکھ کے پھر کھا لیں اس کی اوپر پانی پی لیں آپ دیکھئے کہ یہ موہ کے چھالے آستے آستے ختم ہونا شروع اچھا میں بابتا ہوں حکیم صاحب میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس پول کے چھلکے کو ڈیلی روٹین میں شامل رکھنا چاہیے یہ اتنی اچھی چیز ہے اس کا نقصان کوئی نہیں ہے فائدہ ہی ہے اور کچھ لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں جی بزن کم ہو جائے گا اس سے نہیں نہیں ہاتھوں جلتے ہوں وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے انسا اور انسا کونسٹیپیشن دور کرتی ہے پائل زونیں نہیں دیتی ہے یہ اور ساتھ میں میدے کے لسر کو بھی ختم کرتی ہے چھوٹی آنٹ بڑی آنٹ کے لسر کو ختم کرتی ہے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں سیلن جی بڑی اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں کہ انسا بہت شکریہ آپ کا تاریخ کامی آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہبار پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے